اسلام علیکم میں ہوں ساریت حسن آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں پاکستانی ٹیم جان بوچھ کر آسٹریلیا گندر سیریز ہاری ہے ہم سٹارز بنانا نہیں چاہتے اور کوئی ہیرو بن گیا تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لیے یہ چیز کب سے شروع ہوئی ہے یہ جب سے سرپراز احمد نے چیمپنس ٹروفی جیتی ہے اس کے بعد سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے کہ کسی کپتان کو اتنا زیادہ ہیرو بنانے کی کوشش نہ کرو کہ بعد میں وہ گلے پڑ جائے اس لیے شان مسود جیسا کھلاڑی اگر یہ پاکستان ٹیم کا کپتان آسٹریلیا کے اندر کوئی میچ ڈراؤ بھی کر لیتا تو یہ ہیرو بن جاتا وہاں پر کیونکہ مسلسل ہارتے ہوئے آپ سیریز آ رہے ہیں آسٹریلیا کی ٹیم کے سامنے ڈبلو 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 پاکستان کی سیریز جو ہیں ون 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 ہر جگہ لگا ہوا ہے جب بھی آسٹریلیا ٹیم پاکستان سے گئی ہے تو ایک وہاں پر میچ جیتنا تو دور کی بات ہے اگر یہ میچ ڈراؤ بھی ہو جاتا تو پاکستان کا کپتان جو ہے وہ ہیرو بن جاتا اور ایسا بلکل بھی نہیں چاہتا محمد عفیس بلکل بھی نہیں چاہتا بھا بریاز اور بلکل بھی نہیں چاہتا وہ گروپ جو اس وقت کسی کو ہیرو بننے سے روکنا چاہتا ہے اور اس کے اندر مکمل طور پر ساتھ دیا ہے اس گروپ کا ہمارے بیٹسمنوں نے کیونکہ میچ بلکل ہاتھ کے اندر آ گیا تھا سکٹی سیون کی اوپر جب پاکستان کا ہنسہ گیا ہے اس کے بعد سے جو تباہی شروع ہوئی ہے پھر پاکستانی ٹیم اور آج گل کرس جو ہے یہ والی بات کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر اس سے بے وقوف پاکستانی ٹیم نہیں دیکھی جس نے آسٹریلیا کا ٹور کیا ہے گل کرس کیا کہتا ہوا نظر آ رہا ہے گل کرس کہہ رہا ہے کہ ایک وقت کے اندر میچ بلکل گرفت میں تھا پاکستان کے ہاتھ میں تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے مانو کے جیسے مٹی گرتی ہے اس طرح اپنا میچ جو ہے وہ گوا دیا تھا گل کرس کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی جو ہیں وہ لگ رہا تھا ایسا کہ کیا ان کو ہو گیا ہے کیا ایسی بات ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں معاملات کو اپنے ہاتھ میں نہیں رکھ رہے اور معاملات ان کے ہاتھ سے جان بوچ کر نکل رہے ہیں میں وہ خبر مکمل طور پر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ گل کرس کس بات کے اوپر حیران ہوا اور گل کرس کا یہ والی بات کیا نہیں تھی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ویسے تو اچھی پرفارمس کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی لیکن جب سیڈنی ٹیس میچ کے اندر آسٹریلی سرزمین کے اوپر اس طرح کی پرفارمس دیں گے آپ تو پھر معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے گل کرس نے کیا کہا ہے ورڈ ٹو ورڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر اس بارے میں ذرا میں اور بات کروں گا سیڈنی ٹیس میچ کے طوران کمنٹری کرتے ہوئے سابق آسٹریلی ویکٹ کیپر گل کرس نے پاکستانی ٹیم کے خلاص سخت الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آسٹریلی سرزمین پر اس سے قبل گرین شرس کی ایسی بترین ٹیم نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ سیڈنی ٹیس میچ کی پہلی اننگز میں شاندار کم بیک کیا لیکن دوسری اننگز میں لیڈ لینے کے باوجود پاکستانی بیٹنگ لائن تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی پاکستان کا موازنہ بھارت سے کیا جاتا ہے بھارت نے سخت چیلنجز کے باوجود جنوبی افریقوں کو میچ جیتا میچ جیتا جنوبی افریقوں کی خلاف دوسرا میچ جو کہ آسٹریلی کے خلاف دو بار سیریز اپنے نام کی ہے پاکستانی ٹیم کا موازنہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ نہیں ہو سکتا گرکٹر نے صاف صاف یہ والی بات کہہ دی ہے کمنٹری باکس اندر بول کر صاحبی گرکٹر نے سوال اٹھایا کہ مجھے بتائیں پاکستان نے گزشتہ پہتی سالوں میں ایسا کیا کچھ جیتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم کو جو ہے وہ انڈیا سے اچھا خرا دیا رہا ہے انہوں نے کہا میں نے آسٹریلیہ کی سرزمین پر اب تک کی بدترین ایشیای ٹیم پاکستان کی دیکھی ہے جو اس ٹور کے اوپر گئی ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھے اور اچانک آپ نے پندرہ منٹ کے وقفے میں پانچ وکٹے گواتی یہ ایسے مواقع جو ہیں یہ پتنے کتنے عرصے سالوں کے بعد آتے ہیں جو پاکستانی ٹیم نے صرف پندرہ منٹ کے اندر جو ہے اس موقع کو ضائع کر دیا اور ان کے مدہ کل ہندوستان کا مزاکھ اڑا رہے تھے گلگریسی والی بات کہہ رہے ہیں پاکستانی ٹیم کے فینز جو ہیں انڈیا کی ٹیم کا مزاکھ اڑا رہے تھے جب وہ سردوبریخہ سے ہاری ہے اور انڈیا کا مزاکھ اڑا رہے تھے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ کم از کم وہ میچ جو جیت گئے اپنی سیریز تو انہوں نے برابر کی ہے اور ہوا کیا ہے آپ مدہ سرائی کے اندر جو ہے وہ اتنا آگے نکل گئے پاکستانی ٹیم مانو کہ بس صرف سجدہ کرنا رہ گیا تھا آسٹریلیا ٹیم کا ڈیویڈ وارنر جو ہے وہ آخری ٹیس میچ کھیل رہا ہے اور وہاں سے ایلگر جو ہے ساؤت افریقہ کی طرف سے آخری ٹیس میچ کھیل رہا تھا اب دونوں ٹیموں کا ذرا موازنہ کریں پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ہاتھ جھوڑ لیے سب کچھ کر لیے سجدہ کرنا رہ گیا تھا ڈیویڈ وارنر کو اور آسٹریلیا کی ٹیم کو لیکن ہندوستان کی ٹیم جب اس کو قراج تحسین پیش کر رہی تھی دین ایلگر کو تو وہاں پر انہوں نے بھی ایک موزز طریقے سے صحیح طریقے سے بالکل اس کو رخصت کر دیا جو ایک طریقہ ہوتا ہے ایک اپننٹ سائٹ کا اور انہوں نے اتنا زیادہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ آپ کارپٹ بن جائیں اور آپ کے اوپر سے لوگ چلے جائیں اتنا بچ نہیں جاؤ اور زمین کے اوپر کہ لوگ تمہاری قدر کرنا چھوڑ دیں پاکستانی ٹیم جب سے آسٹریلیا گئی وہاں پر ایسے برتاؤ کر رہے تھے پاکستان کی لوگ کھلاڑی جو ہیں لگ رہا تھا کہ جیسے پتنی خیرات مانگنے کے لیے آئے ہیں خون کا آتیاں مانگنے کے لیے آئے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے آئے ہیں لگ رہا ہے کہ آپ مقابلہ کرنے کے لیے لیے آئے ہیں آپ ہاتھ جوڑ کر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہو بھائی مقابلہ کرو ان کو ہراؤ ان کو آنکھیں دکھاؤ اب شان مسعود جو ہیں جو پاکستانی ٹیم کا سب سے ناکام کھلاڑی تھا بابر آزم اس کی ٹی شٹ ڈیویڈ وارنر کو پیش کر رہا ہے آسٹریلیا کی ٹیم حیران مطلب کیا وہ چومے گی اس ٹی شٹ کو بابر آزم نے 126 رن پوری سیریز کے اندر بنائے ہیں اور شان مسعود کی جہالت دیکھیں آپ اتنا بڑا جاہل میں کیا بولوں پاکستانی ٹیم کے جو ڈیریکٹر ہیں وہ ان سے بڑے جاہل ہیں انہوں نے بھی نہیں سمجھائے کہ بھائی تو کیا حرکتیں کر رہا ہے پوری ٹیم جو ہے سب سے پہلے تو گارڈ آف آنور پیش کر رہی ہے اتنا زیادہ بھی نہیں آپ کو بچھنا چاہیے ایلگر کے خلاف بھی انڈیا کی ٹیم نے اس کو سپورٹ کیا اس کو بتایا کہ بھائی تیری آخری سیریز ہے ہم تیری صلاحیتوں کا معترف ہیں لیکن اتنا بھی نہیں ہے کہ بس آپ پوری پاکستانی ٹیم لیٹ کیوں نہیں گئی یوں لیٹ جاتی اور ڈیویڈ وارنر ان کی اوپر سے چلا جاتا گارڈ آف آنور آتے وے بھی جاتے وے بھی سلام کر رہے ہیں سیلوٹ مار رہے ہیں ساجیت خان پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بھائی قرضہ لینے کے لیے آئے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم ہے یہ جس سے آپ کو میچ پتہ نہیں کیا ایسا اگر آپ ہار رہے ہو آپ کتوں کی طرح ہار رہے ہو لیکن آپ کی جو باتیں ہیں اور آپ جتنا بچتے ہوئے جا رہے ہو اس سے ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ جیتنے کی نیت سے نہیں آئے تھے آپ مقابلہ کرنے کی نیت سے نہیں آئے تھے آپ کوئی مطلب آپ کچھ اور کرنے کے لیے آئے تھے اس طرح کی اگر تنکنگ ہوگی کھلاڑیوں کی پورے کھلاڑی لائن سے کھڑے ہوئے ڈیویڈ وارنر کو بس سلام کر لو جواب دے دو اس کو خراج تحسین پیش کر دو آپ کو وہ سیریز مار کر جا رہے ہیں اس نے سینچری مار دی آپ کے خلاف سب کچھ کر لیا کسی قسم کا کوئی اگریشن نظر نہیں آیا وہاں نیتھن لائن جو ہے وہ پانچ پانچ وکٹے لے رہا ہے آپ کا صرف آمیر جمال جو ہے صرف وہ کارکتے کی دکھا رہا ہے باقی ٹیم کیا کرنے کے لیے گئی ہے وہاں پر باقی کھلاڑی کیا صرف یہی والی چیز ہے نا کسی کو ہیرو نہیں بنانا کسی کو ہیرو نہیں بنانا جان بوچ کر یہ ساری چیزیں کرنی ہیں صاف لگ رہا تھا جیسے پندرہ منٹ کے وقت فی کے اندر جو ہے پاکستانی ٹیم جس طرح آؤٹ ہوئی ہے اور جس طرح ڈرائوینگ سیش سے اتر کر آپ دھکا لگانے کی فوجیشن کے اوپر آ گئے تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے آپ جان بوچ کر شان مسعود ہیرو نہ بن جائے بابر آزم کو کسی طرح نیچے لاؤ اور کچھ ایسی چیزیں کرو جس کی وجہ سے پاکستانی ٹیم جو ہے یہ ٹور جو ہے وہ کامیاب نہ رہے یہ والی چیز ہوئی ہے اور ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے پاکستانی ٹیم کچھ بھی کر سکتی ہے پاکستانی قوم کچھ بھی کر سکتی ہے جیسا کہ امریکی جو جنرل تھے انہوں نے یہ والی بات کی تھی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے وقت آنے پر پاکستان کے لوگ جو ہیں پاکستان کی جو قوم ہے یہ اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا پاکستانی قوم جو ہے اس نے امریکی کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی سربراہ تھا یا وہ تھا جس زمانے میں پرانی بات ہے دس بیس سال پرانی بات ہے تو اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ والی بات لکھی تھی کہ پاکستانی ٹیم جو ہے پاکستانی لوگ جو ہیں پاکستانی قوم جو ہے وہ وقت آنے پر اپنی ماں کو بھی بیجتے ہیں اب یہ والے الفاظ جو ہیں یہ اگر کسی قوم کے بارے میں دیے جائیں تو وہاں پر آگ لگ جائے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا پاکستان کے اندر سب کچھ ویسی چلتا رہا اس سے بتر ہوتا رہا ابھی بھی پاکستان کے اندر جو ٹیم کے اندر یہ کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے بھی بتر ہوگا آنے والے دنوں کے اندر اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی حب الوطنی نہیں ہے کسی کو بھی حب الوطنی ہوتی تو کھلاڑی جو ہیں وہ جان مارتے ہوئے نظر آتے آخری بال تک یہ ایفٹ کرتے ہوئے نظر آتے کھڑے وے سیدھے کیس ڈروپ کر رہے ہیں آپ سے بالنگ نہیں ہو رہی حسن علی جیسا کھلاڑی جو ہے اس کو ایک تو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے تھا رکھ لیا تو اس کی بالنگ تو دیکھ لو آپ کس طرح کی وہ بالنگ کر رہا ہے سیریز کے اندر اس کے باوجود بھی آپ آمیر جمال کو نہیں لا رہے اور حسن علی سے مسلسل بالنگ کروا رہے ہو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ کیا ہوا ہے اب شان مسود کنفیوز تھا یا پھر اس کے اوپر کسی نے جادو کر دیا تھا کھلاڑی اس کا ساتھ نہیں دے رہے شاہنشاہ افریدی کے ساتھ بھی کل بھی یہی ہوگا کوئی بھی کسی کو ہیرو بنانے کی ایک دوسرے کی ٹانگی کھیشنے کے چاک بیٹ کمنز کو پوری ٹیم سپورٹ کر رہی ہے وہاں پر روحی شرمہ جب کلنا تھا پوری ٹیم اس کو سپورٹ کر رہی تھی ہر کھلاڑی جان مار رہا تھا یہاں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے بھائی آپ لوگوں نے بھی میں نے بھی اپنی رات کی نیندے خراب کر کر کے میچز دیکھے ہیں ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کوئی ایفرٹ نظر نہیں آ رہا تھا صرف دکھاوے کے بول بچن جو ہوتے ہیں وہ دکھائے جا رہے تھے ٹیم پریکٹس کر رہی ہے وسیم اکرم اور جو آسٹریلیا کے لوگ تھے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ سیدھے سیدھے کیچز کی پریکٹس کر رہے ہیں نہ کوئی دائیو مارنے کی پوزیشن کے اوپر آ رہا ہے کوئی ایسی ایٹیز کے زمانے کی پریکٹس ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کیچز ڈروپ کرتی بھی نظر آ رہی ہے کسی ایک ٹیسیم کا کوئی اچھا پاکستانی ٹیم کا بیٹنگ کوچ ہے محمد حفیظ فاس باولنگ کوچ ہے محمد گل اور سپن باولنگ کوچ ہے سپن باولنگ کوچ جو ہے سعی دجمل ہے لیکن پاکستان کا پلین کون بنائے گا ہیٹ کوچ کون ہے کچھ بھی نہیں پتا اس کا ذکری نہیں ہوتا اور اگر ہے بھی تو مجھے کوئی بتائے کہ کون ہے ڈریکٹر صاحب تو حفیظ صاحب ہیں کیا یہ پلین بنائیں گے اور جو پلین بنایا ہے کیا یہ پلین عمل درامت والا ہے اور اس پلیننگ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس طرح میچ جیتے ہیں صاف لگ رہا ہے کہ بھائی کسی کو ہیرو نہیں بنانا اسی طرح چلتا رہے گا جیسے پہلے چلتا وہ آ رہا ہے اگر کوئی شان مسود نے یہ والی سیریز ڈراؤ بھی کر لی ایک میچ ڈراؤ بھی کر لیا تو پھر یہ ہیرو بن جائے گا اور پاکستان کے اندر جو ہے سرفراز احمد کے بعد سے ہیرو بنانا پاکستان نے چھوڑ دیا ہے اسی لیے بابر آزم کو لیڈ ڈاؤن کیا گیا ورلڈ کپ کے اندر اور اسی لیے ایشیا کپ کے اندر بھی پاکستانی ٹیم مسلسل جو ہے ایک بابر آزم ورلڈ کپ جیتا تھا اس کے بعد بابر آزم جس طرح آسمان پہ پہنچ گیا تھا انڈیا سے جیتنے کے بعد ورلڈ کپ کے میچ کے اندر انڈیا سے جیتنے کے بعد اسی کے بعد سے بابر آزم جو ہے وہ کس طرح کھلنے لگا تھا پاکستان کرکٹ بورٹ کو اور جس طرح وہ پچھلی ویڈیو کے اندر جیسے میں ناک ہوتا ہے تاکہ سیرو گیسی والا معاملہ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیرو نہیں بنانا ہے پاکستان کو پاکستان میں کوئی بھی کھلاڑی ہیرو نہیں بنے سب ایسی چلتا رہے اور اسی طرح معاملات چلتے رہیں کوئی ایسا کچھ آگے پیچھے نہ ہو یہ والی چیز جو ہے یہ میں نے اوبزورف کی ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ کچھ اوبزورف کیا ہے یا کچھ دیکھا ہے ضرور آئیے کمنٹ سیکشن در اور بتائیے کہ آپ نے اس بارے میں کیا سوچ رکھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم ایسا کر چکی ہے کر سکتی ہے یا نہیں اپنا جو بھی ریاکشن ہوگا ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ